السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید غیریت سے ہوں گے میں بھی غیریت سے ہوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں غالب کے خطوط تو پہلے غالب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کے رائٹر ہیں یہ چپٹر کا نام ہے غالب کے خطوط اور ان کے رائٹر کے بارے میں ہم اچھے سے پڑھ لیتے ہیں مرزا محمد اصداللہ بیگ خان نام یہ ان کا نام تھا نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ خطابات تھے ان کے مرزا نوشہ عرفیت تھی ان کی اور غالب تخلص تھا پہلے اصد تخلص رکھا پھر غالب اختیار کیا ابھی پانچ ہی برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی نو برس کی عمر میں چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا چنانچہ مرزا اپنے ننیال میں آ گئے تیرہ برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی شادی کے بعد آپ دلڈی چلے آئے غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے مسجد نصر میں طویل القاب طویل القاب ہوا کرتے تھے لیکن غالب نے ایسا نیا اور دلچسپ انداز اختیار کیا کہ جس نے اردو نصر کا انداز ہی تبدیل کر دیا آپ کی اس نصری تصنیفات و تعلیفات میں نصر فارسی عودہ ہندی خطوط اردو معلہ خطوط پنچ آہنگ خطوط اور لطائف غیبی آتے برہان لغت مہر نیم روز تاریخ اور دس تمبو قابل ذکر ہیں تو یہ تھا ان کا تعرف جو کہ ہم نے غالب کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کی اور اب ہم ان کے خطوط کے بارے میں پڑھیں گے ان کا انداز خطوط کا کہ یہ کس طریقے سے اپنا مدلہ خط لکھا کرتے تھے بہت یعنی مقبول ہوا یہ ان کا انداز خط لکھنے کا اب لکھتے کس کے نام ہیں بنام ہر گوپال تفتہ کے نام یہ خط وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیوں صاحب روٹے ہی رہو گے یا منو گے بھی اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھرو سے جیتا ہوں یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لیا خدا کا احسان ہے کہ دن میں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں بلکہ ایسا دن ہوتا ہے ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاگ کا ہر کارہ خط لاتا ہے ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے دن اس کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے یہ کیا سبب دس دس بارہ بارہ دن سے تمہارا خط نہیں آیا یعنی تم نہیں آئے خط لکھو صحاب نہ لکھنے کی وجہ لکھو آدھانے میں بخل نہ کرو ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو سوموار ستائی دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون میں یہ خط لکھا گیا تھا اب میں اس خط کا آپ کو اپنے طور پر خلاصہ پیش کرتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے مطلب انہوں نے یہ باتیں کہیں ظاہر ہے یہ تو یہ خط تھا جو کہ اس طریقے سے لکھا گیا اس میں کہیں کیا کیا باتیں گئیں ہیں ذرا تفسیر سے میں آپ کو اس کی بارے میں بتاتی چلوں کہ مرزا غالب نے یہ خط بروز پیر ستائی دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون کو منشی ہر گوپال تفتہ کے نام تحریر کیا جس میں لکھتے ہیں کہ گوپال تم ایسے ہی روٹے رہو گے کہ یہ روٹنا بھی ختم کرو گے اب مان بھی جاؤ اور نہیں مان جاتے تو نہ ماننے کی کوئی وجہ تو لکھو اس تنہائی میں صرف خطوط ہی کے بھروسے پر میں جی رہا ہوں اب جس کا خط آتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ شخص بزاتے خود تشریف لائیا ہے تمہارا خط آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بزاتے خود تشریف لے آئے یہ خط مرزا غالب نے ہر گوپال تفتہ کے نام تحریر کیا اس خط کیا کیا اس میں خط نہ لکھنے کا شکوہ بڑے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں کہ خط تو آدھی ملاقات خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے اتنے دن ہو گئے تقریباً گیارہ بارہ دن ان کا کوئی خط نہیں آیا یہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ دوسرے اصحاب کے خط روزانہ آ رہے ہیں بلکہ صبح شام آ رہے ہیں اکثر ڈاک کا ملازم ڈاکیا جو ہے دو چار دفعہ خط لے کر دن میں آتا ہے کبھی صبح کو دو صبح کو دو شام کو تو ان کا کہنا تھا کہ میرا دل لگ جاتا ہے میں بھی مصروف رہتا ہوں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کے جوابات لکھنے بیٹھ جاتا ہوں خط نہیں آتے تو صبح بھی نہیں آتے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی خط لکھو صحاب تم سے ملاقات بھی ہو جائیں یعنی ان کے حالات بھی معلوم ہو جائیں آدھے آنے کی فکر نہ کرو اس زمانے میں روپے کی کرنسی آنے میں چلتی تھی ایک روپے میں سولہ پیسے ہوتے تھے اور ہر ایک آنے میں چار پیسے ہوتے جبکہ چار پیسوں کی ایک چونی ہوتی تھی اور دو چونی اس کی ایک اٹھنی ہوتی تھی اور دو اٹھنی کا ایک روپے ہوتا تھا جبکہ آج ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ہیں مرزا غارب گپال تفتہ کو کنجوسی کا تانہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آدھے آنے یعنی دو پیسوں کے لئے کنجوسی نہ کرو اگر پیسے نہیں ہیں یا پیسوں کی کمی ہے تو خط کو بے رنگ بھیج دیا جاتا ہے اس خط کو وصول کرنے والا ٹکٹ کے پیسے دیتا ہے اور وصول کر لیتا ہے اکثر لوگ غریبی یا پیسے کی کمی کی وجہ سے خط نہیں بھیجا کرتے تھے کہ اپنے پیسوں کا ٹکٹ لگے گا اور محکمہ ڈاک کی جانب سے بے رنگ خط کی سہولت ہوتی تھی تو یقیناً یہ خط آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کی تفصیل میں نے آپ کو بہت اچھے سے بتا دی ہے اسی طرح دوسرا خط ایک لکھتے ہیں بنام میر مہندی مجروح پہلے تو وہ ہسی بھیج رہے ہیں ہاں ہاں کر کے کہ میرا پیارا میر مہندی آیا آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے بیٹھو یہ رامپور ہے داروس سرور ہے جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں پانی سبحان اللہ شہر سے تین سو قدم پر ایک دریہ ہے اور کوسی اس کا نام ہے بے شبہ چشمہ آبِ حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آبِ حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیرنگ کہاں ہوگا تمہارا خط پہنچا تردد ابس میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت بے وسواس خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لیا کیجئے یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے اس وقت تک مہمان ہوں دیکھوں کیا ہوتا ہے لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا فروری اٹھارہ سو ساٹھ اب یہ خط جو لکھتے ہیں اس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس خط کو دیکھ میں میں آپ کو ایکسکلین کر دیتی ہوں کہ مرزا غالب کا دوسرا خط میر مہندی مجروہ کے نام سے ہے جو ان کے قریبی دوست تھے یہ خط فروری اٹھارہ سو ساٹھ کا لکھا گیا ہے غالب خوبصورت انداز میں میر مہندی مجروہ سے مل رہے ہیں جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں غالب خط کو ملاقات کہتے تھے خط آیا گویا تم خود آگئے آجو بھائی میر تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تمہارا حال ایوال کیسا ہے آو یہاں بیٹھو یہ جگہ رامپور کے نام سے مشہور ہے رامپور کیسا شہر ہے یہاں ہر طرف سرور ہی سرور ہے جو مزہ یہاں ہے اس سرزمین میں ہے وہ دوسری جگہ کہاں ہے یہاں کا پانی میٹھا ہے اور شفاف ہے صحت عفضہ اور فرد بخشے اس علاقے میں قریب ہی وہ دریا بہرہ آئے دریا کا نام کوسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آبِ حیات تو عمر میں اضافہ کرتا ہے لیکن وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا میٹھا اس دریا کا پانی ہے مرزا غالب لکھتے ہیں میر مہدی مجروب تمہارا خط ملا کسی قسم کی فکر اور پریشانی فضول ہے بیکار ہے کیونکہ میں جہاں رہ رہا ہوں اس مکان کے برابر میں ڈاک خانہ ہے اور وہاں کا انچارج میرا دوست ہے وہاں کا انچارج میرا دوست ہے وہ میرا خط پہچان لیتا ہے اس لیے پتا چلتے وقت نام لکھ دینے سے کام چل جائے گا نہ عرفیت لکھنے کی ضرورت ہے نہ خطاب کی نہ القاب کی نہ محلے کے پتے کی بس نام لکھ دو بغیر کسی وسوسے اور وہم کے صرف نام غالی بھی کافی ہے فوراں فوراں میرے پاس مہت جائے گا خوب پیارے خط لکھو اور اسے جوابات بھی فوراں ملیں گے یہاں حالات درست ہیں ہر طرح سے صورتحال بہتر ہے صحت کی طرف سے فکر رہتی ہے اچھے لوگوں کا مہمان ہوں ابھی تو بہت اچھی مہمان نوازی کی جا رہی ہے دونوں لڑکے میرے ساتھ موجود ہیں اچانک غالی بھی یہ کہہ کر خط ختم کر رہے ہیں کہ اب میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا غالی باً کوئی ایسی مصروفیت سامنے ہوگی جس کے باعث مزید لکھنا ممکن نہیں ہوگا تو یہ انداز تھا غالب کے خط لکھنے کا کہ بلکل اسی طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ سامنے موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے ان کا انداز انداز ان کا خط لکھنے کا اسی حوالے سے اس کے کچھ سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب آپ کوئی خط پڑھ کر ہی مل جائیں گے یا آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہوں گے یہ سوال اور یہاں پر جو دیئے گئے درست جوابات ہیں یہ آپ کو بک میں ہی کرنے ہیں بک میں آپ ان کو مطلب صحیح پر آپ نشان لگا کے ان کو بک میں ہی فل کریے گا لیکن ضرور کریے گا یہ آپ کو آنے چاہیے اسی طریقے سے خالی جگہ آپ نے فل کرنی ہے اور یہاں پر درست بیان پر آپ نے نشان لگانے ہیں اور اسی طرح یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جن کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں اور خط آپ نے ایک لکھنا ہے اپنے دوست کو خط لکھئے جس میں کسی پکنک کا احوال درج ہوئی ہے آپ کو ہم وقت دیا جا رہا ہے جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے تو بیٹا آپ مطلب بھی ان تمام کاموں کو اچھے سے ضرور آپ کریں اپنی کاپی میں اور آپ کو دیکھیں یہاں پر سرگرمی میں بھی آپ کو دیا جا رہا ہے کہ طلبہ اخبارات کا مطالق کریں اور کسی کولم پر اپنی رائے تحریر کریں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ طلبہ شہر کے نازم کو علاقے کی صفائی کے بارے میں درخواست لکھیں یہ درخواست یہ ٹاپک بھی آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پر یہ خط بھی آپ نے لکھنا ہے تو یہ ٹاپک آپ اپنے خود سے لکھیں گے تو آپ کو ایک تو خط لکھنے کے طریقے میں سکھا چکی ہوں کلاس میں بھی سمجھائیں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں آپ کے آپ ٹیچرز آپ کو اور یہاں پر خط لکھنے کا طریقہ بھی یقیناً آپ کو آتا ہوگا تو آپ نے اپنے انداز میں خط لکھنے اور جو آپ کی کوپیز میں موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ